گروہ نانک دیف صحیح جی مہاراج چھے سفستاسی ہنگتے اے پاومت بطر شبد چھنٹ باکشش کا بہیہانا ناصری محلہ پہلہ چھنٹ اوہ انکار جو کے ولکو ایک ہے ستگودی پرساد کرپا دوارا اوہ انکار جی کی پرابتی ہے اگر سکھا نے بینٹی کیتی ہے مہاراج ایک تھانے سر نامیں تیر تھپینڈا ہے آج کل اتھے بڑا پاری موقع ہے میلہ لگ جا ہویا ہے لوگ کی ناؤن جاندے نے ہون سانو کی حکم ہے کہ اسی اگرے اتھے ناؤن جاندے سی پہلیاں سمیاں جنہوں گروہ سکھی تاہنی سکھی تھی سانو کی حکم ہے اتھے ناؤن جانا چاہیدہ ہے کہ نہیں جانا چاہیدہ ہے شنان کرے آئیے سو مہارا سچے پادشاہ نے فرمایا بچنا ستگود مہارا جو فرماؤنے نے کہ تیر تھ ناؤن جاؤ تیر تھ نام ہے سو اصل وچے تیر تھ دار تھندہ پائی قویتر تو قویتر کی میں ہویا پاکت کبیر جی فرماؤنے ہن جس پر کار کہ تیر تھ بڑا کہ ہر کا داس تیر تھ بڑا کہ جاس ہو پایا سو اس طرح فرماؤنے نے سارے فریمی چھپ ہوگئے کہ تیر تھ بڑا ہے کہ حریدہ داس بڑا ہے کہ نام بڑا ہے تیر تھ بڑیاں کی میں کہہ دیجئے اتھے کوئی مہم پرش بیٹھے تھے یہ بڑے جو گت پسیا کی تی پاکتانے اٹھاں پھر پویتر ہویا اینے پھر پویتر کی چیز ہے بھی نام جپن کر کے پویتر ہویا ہے تھا تھاؤں تھا ہی لوگ کی بیندے نے دنیا مطیری بیٹھی گیا کو تھانی پویتر ہو جاندے تیر تھ دا مطلب پویتر پویتر ہے نام تے نام جتھے جب ہی اٹھے ہی تیر تھ ہے سنے آٹھ سٹھ کا اس نام مہاراج کہنے میں تیر تھ ناون جاؤ تیر تھ نام ہے باہر لے تیر تھوں پرش نان کر نباس دے اتنا پان جائیے جی اگر تیر تھوں پر نباس نہ کر دے ہوئی آپ پیڑا مہاراج اندر تیر تھ پیڑا ہویا پیڑا تیر تھا اپنے پاس تیر تھ نام ہے نام روپی تیر تھ ہوتے اپنے نباس کر دے ہیں سارے جانے سو مہاراج نے میں فرمایا سنے آمان دے آمان کی تا پاو انتر گت تیر تھ مل لاؤ یہ انتر گت تیر تھ ہے اپنے جتے اپنے آتما میں اندر ہو جیو آتما نے شد ہونا ہے شنان کرنا اندر لاؤ سو اس کر کے تیر تھ نام ہے تیر تھ سبد بیچار انتر گیان ہو ہے گرہ دے اپدیش دے بچار دے دوارا جو ہردے دے انتر پاو جیان ہویا نا پہلا تیر تھ کیا شبد بیچار جیڑی کرنی ہے ان جیڑی کتھا ہے سونھ ہر کتھا اتاری میل مہا پنیت پیس اکسیل جیڑی شبد بیچار کرنی بیٹھ کے پریمی جنانے سنگتانے یہ ہی تیر تھ ہے بڈا جدو کتھا ہندی ہے تیر تھا آپ ایتھے ہندے نے یسی تویتر ہوا ہی ہے گنگا جمنا سرستی تے کرہ ادھم تور سادو کی تائیں کلوکھ میل پرے پرے ہمری میل سادو کی تور گبائی کیونکہ تیر تھا دے اتھے تھا لوگ کی نان آکے میل چڑھا دنے پر جتھے نام دا تیر تھوندہ اتھے تیر تھ جا کے اپنے آپ ایتھر کر دینے سب تے اتھم ہر کلی کا تھا نام سنت دار دا دکھ لگتا مہارا جیس کر کے ہی بچنا سنگتان تائیں دست دے ہا نا تیر تھ تو پاپ ویتر کی ہے شبد بیچار انتر گیان ہے گرہ دیو پدیش دے شبد دی بچار دوارہ جیٹا ہیردے دے اندر گیان ہویا ہے اس تیر تھو پر بھی اسی نباز کر دیں پھر دوبارہ سپسٹ کر دیں گرہ گیان ساچا تھان پیرت دا سپوربہ سدہ دسا ہارا گرہ دیو پدیش دوارہ جو سچے پرمیشر دا گیان پرافت ہویا نا شبد بیچار دوارہ گیان پرافت ہویا پرمیشر دا یہ ہی ایک تھان پر تھانے سر پیرت ہے پر تاکھ تھانے سر پیرت اوپر دا سپوربہ دا اکاٹھ کدے کدے ہودا ہے پر ساڑے اس گیان پیتھنے سر پیرت اوپر دا سپوربہ دا سڑا ہے نا دسا ہارا تو پاو اکاٹھا وہ سدائی ہودا ہے دا سپوربہ سدائی دسارہ مطلب پرگٹ ہو رہے ہیں یہاں یہوں کہہ لو کہ دا سپوربہ دا سدائی دسارہ ہندہ انند ہو رہا ہے دسائرہ ہی ہندہ انند کیونکہ راوڑنوں ماریا پھر دسائرہ منایا اس کر کے دسائرہ آ گیا بھی دسائرہ والے دن ماریا دہ سرہ او دنوں دے دس سرہ نوں ماریا پار آوڑنوں ماریا تا دسائرہ انند ہویا سارے انوں بھی مار گیا چنگا ہو گیا دس پوربہ جیڑے آم طورتے پیچھے لوگ ماندے سی جہان بھی کئی لوگ اسے ماتم سار کوئی مننے سو جیسٹ جیٹھ دا مہینہ شکل پکھ سویزے پرکار دس میتھ تھے تا ہاست نکشتر بدوار گورکرن اناند یوگ ویتی پات کنیاں دا چندرما تے بریکھ دا سورج اے ہندو مات دے بچ دس پوربہ جیڑے نمانے گئے لیں اور مہارا جگہ نے گوران دے اپ دے دوارہ جو سچے دا گیان پرابت ہوئے یہ ہی ایک تھنیسر تیرت ہے تے پر تاکھ تیرت اپر دس پوربہ دا کٹھ کدے کدے ہندہ پر ساڑے اس گیان روپ تھنیسر تیرت اپر دس پوربہ دا سدہ یہ کٹھ ہے اتوان دری پاپ دے بچ جی دیکھئے دسا ہرا داس اندریان دا جیڑا ہرا داس ہرا داس اندریان دا ہرا کی ہندہ ہرنا ناس کرنا دمن کرنا پا داس اندریان دا جیڑا ہرنا دمن کرنا روپ داس پوربہ صدا لگ رہے ہیں جمیں پرتاکھت ہنے سے پیرت پر داس جڑے نے جدو داس پوربہ لگ دے اس موقع جیڑا جیڑا بھی کوئی جا کے اتھے شنان کر دے ہیں انہ دے داس پاپ ناس ہو جاندے ہیں سو جڑے پرانے سمیں دے چیسی داس پاپ یہ نہ چیسی گا ایک بینہ دتی وستودہ گرہن کرنا وید ویدان بینہ ہنسیا کرنے پارستری گون کرنا یہ تین سریر دے پاپ نے جڑے سریر کر کے انسان کردہ نہیں کرنے چاہی دے انہوں پھر جڑے جبان کر کے پاپ ہو جاندے آؤ ہے گے رکھا بچن بولنا نانک فکہ بولے آتان من فکہ ہوئے چوٹھ بولنا کور فیرہ پردانوے لالو چوگلی کرنے لائے تباری کھا ہے سو اس کر کے انرث بولنا اے میں اول جلول کھا ہم کھائیں بول دے جانا ساکت کا بکنا یوں جانوں جیسے پاپ نے چلائی یہ چار جڑے واجک نے بانی دے پاپ نے پھر جیسے پرکار جڑا پرائی تا ہم دے گرہن کر لی اچھا کرنی پھر بھرا چت بنا کے سیدہ دو جیدے پیسے دیکھ کے سڑنا یہ تین ماندے پاپ نے ایک اول داس پاپ جیڑے گنے گئے نے اس پرکار ہے کیونہ نے داس پاپ ناس ہو جانتے ہیں ایسے طرح اس پاسے سچے گیانوں اتنے سر تیر تو پر داس اندریاں دے دمن کرنے روپ داس پرب بچ جو اشنان کر دے ہیں او دے جڑے نے سدہ تو پاپ سادہ سادہ ہندہ سینکڑے سینکڑے ہی پاپ ناس ہو جانتے ہیں کوٹ پاپ او دے ناس ہو جانتے ہیں اس کر کے پر تک تیر تناڑوں سکین اندریو تیر تری بہت زیادہ مشیشتہ ہے او نام ہر کا صدا جاچاؤں دے ہو پراو ترنی ترہ یہ ترتی دے آسرے پرمیشہ جی میں تا آپ جہاں نام صدای مانگنا صدای مانگنا آپ کرپا کر کے میں نوں اپنا نام بخشش کرو کیونکہ آپ گرنانک دیو جی منگن دا تریقہ دا دے ہیں انہیں بھی نام لو نام نام نال مہارج کی کی لاو ہونگے نام جاپن دے لاو کیا نا سو صدگرو مہارا سچے پادشاہ فرمانگ نے اس پر کار بچنا سنسار روگی نام دارو میل لاغ گئے سچ بنا گورواک نرمل صدا چاننن نت سا چتیر تھمجنا یہ سارا سنسار روگی ہے پھائی سنسار سارا ہی روگی ہے روگ رہتے میرا صدگرو جوگی روگ تو رہتے میرے صدگرو گرنانک صحاب گرو انگر دیو جی گرو عمر دا جی سارے صروف روگ تو رہتے ہیں باقی تا ساری دنیا نو روگ لگیا ہومے دا مایا دا تشنا دا بکاران دا آدھی بیادی اپادیاں لگیاں ہونیاں نے تے واہ گرو نام جڑا دارو ہے دوائی ہے اور سچے نام جبے تو بنا پاپا روپی میل لگ جاندی جیونو میل لگ گئے سچ بنا نرمل کرن باڑا جو گورا نا واک ہے مکھ واک ہے بچن ہے او دے دوارا جو سدائی ہردے چو پرکاش ہلدہ بندے دے چاننن ملدہ پانو سید ملدہ ہی ہے تے ہر روز سچے آتما روپی تیر تھا اوپر جڑا ہمانا مجنا نت ساچ تیر تھا مجنا سچے آتما روپ تیر تھا اوپر کہنے روز ہی مجنا ہندائے شنان ہندائے روز نت نعم کر دے ہیں روز پھر وہ نت نعم سن دے ہیں کماؤنے ہیں مان دے ہیں اپنا تا تیر سپائی یہی ہے روز بانی پڑو بات بات تے سنو تے اندر ہردیچ بساؤ دی بچار کرو شبد دی شبد دی بچار نہ آلی ساریاں میڑا اتر جاندی ہیں مہارائی دی کرپا ہو جاندی ہیں ساچ نہ لگے میل کیا مال تو ہوئی ہے گنہیں ہار پر ہوئے کس کا ہوئی ہے اوپر سچ نام جپنے باڑے انہوں میڑ نہیں لگ دی اندر جیتا میڑ لگ دی نہیں تا انہیں میڑ نوں کی تو نا گل بھی سہی کبیر جی انہوں کہنے چلو تیر تھا تے چل دیئے تیر تھا تا تا جائیے نا انہوں کہنے اندر میڑ ہوئے یہ تا جیڑا میڑ دا پریا ہوئی جاندہ کیونکہ ساڑے کول تا نام ہی تیر تھا نام جپن ناڑ تیر تھا نا کتھا سون ناڑ ہولی ہولی میڑ اپے لے جاندی جنہوں شبت دی وچار اندر ماندے وچے چلنی شروع ہو جاندی ہے سو جی نے اپنے ہردے شب گنا روپی ہار پرو کے پیر لے آیا تھا انہیں ہن باقی ہور کیڑے گھنڈو رونا کہ فلانا گھنڈ میں نو ملے فلانا ملے وہ نہیں رونا وہ پھر کارے واستے روئی ہے پاہ جتن کر دا وہ کوئی جتن نہیں کر دا بھی چار مار ہے ترہ تار ہے اولٹ جون نایا آوائے آپ پارس پرمتے آنی ساچ ساچے پا آوائے چھے سو اٹھاسی آنگ تے فرماندنے جیڑا کوئی گرمک گر شبت دی بچار کر کے ماندے سنگلپا نو مار دا جیڑا جیب وہ آپ تردہ ہے تے ہورنا نو بھی تاردہ پھر وہ ہو اولٹ کے جنہ چا باپس نہیں آنڈے کیونکہ وہ جیڑا گرمک ہے وہ آپ پارس روپ ہے تے پرم ہوں دا تو کریشٹ پرمیشر دا تے آنی ہو گیا وہ سچے پرشنوں کہنے سچا نام جپن باڑا ہی چنگے لگ دے ساچ ساچے پا آوائے وہ سچے پرمیشر نو ہی پاہو دے سچا انہ نو پاہو دا تے سچا نام جپن باڑا انہ نو چنگا لگ دا انہ دیو سنگت کر دے آنند آنڈنہ حرک ساچا دھوک کلوک پرہرے سچ نام پایا گر دکھایا میل نا ہی سچ منے انہ نو پرمیشر دی پرابتی ہون کر کے انہ نو رات دنے سچا حرک ہویا کی ہویا پاہو آنڈنہ حرک سچا سچی خوشی ہوئی ہے انہ نو پرابتی ہون کر کے جنم مردے دکھرتے کلوک کھون دے نے پاپ وہ سارے پاپ پرہرے تو پاہو دور کر دیتے انہیں اپنے سو جنہ دے حردے بچ گرہ نے سچا نام پایا سچ نام پایا گر دکھایا کی دکھایا گرہ نے انہ نو اندر لسویہ سروپ دکھاتا وہ تو تا پرمیشری آیا تو کیوں پٹ گیا پھر دا اپنے آپ نو ہور کو سمدہ جدو اصلی سروپ دیکھیا انہند آگیا بس سروپ دیکھے اور کوئی چنتہ نہیں کیونکہ سوئی فرک ہے تو پاہا جاکا وہ کہتا اور وہ جنہو ہور کہیں دا سی پرمیشری ہو رہا میں ہور رہا ہوں تو میں انہوں دے گیا ہوتا شد ہنگکار ہو گیا ہون میں ہی آگا پرمیشری سو ہنگ سو ہنگ مہارہ کہنے سو ہنگ ہنگ سا جپ جاپ ہو سو نا سچ دے منن کرن باڑے ہیں کوئی میل نہیں لگ دی میل نہ ہی سچ منے سنگت میت ملا پورا ناوانو گاوے گاوان ہار سابت سوہ آوانو میتران دی جاڑی سنگت آنا سنتان دی ساڑے میتر کاؤنے سنگت میت ملا پورا ناوانو سو سنتان دی گرمکھان دی نام بے اسیاں دی ست سنگت نال جیڑا ملا پہونا ہے بے کے شبد دی وچار کرنی ہیں انتریپ آب دی آتمک وچاران جیڑیاں کرنی ہیں اے ہو پورو ناوانا ہے ساڑا ہی شنان کرنا ہے ساڑ سنگت وچہ جیڑا بیٹھ کے سمچی سنگت گرمکھ روپ ہو کے گرو روپ ہو کے انتیان مگن ہو کے شبد دی بچار کر دیا ہے اند اے ہی ہے ساڑا ہی شنان سنگت تیوٹھ ہے ساڑ سنگت تو ساڑ سنگت جا کے سوہ آبنے گران دی پدیش دوارا گاؤن وارا ہو کے جیڑا واہ گردے جاسنو گاؤنہ کرے اند اونو کرپا ہوگی اے ہی شنان ہے جیڑا کیونکہ ساری جانکاری لہے بینا اصل گاؤنی باندی سارا بھی تیشلا بھی دیکھنا پہندا دسویں پہشاہ نے اے جیڑی ساتھ جگتوں لہے کے پہلا تو لہے کے جو حالات سان انہوں سارا دسم گرانت دی مہارای نے لکھے آئے وہ لہنے جروری ہونے چوہوی افتار لکھےڑ چوہوی افتار کیوں پڑھنے کوئی کہہ بھی کیوں پڑھنے سو جو میں کوئی کسی حور مات دا مہاتمہ کسی سکھنے چلو چوہوی افتار پڑھے ہوئے سی وہ مہاتمہ کہن دا اے کہ گرنانک دیو جی بیشنو دا افتار سی تے ایما اونو اے سی میں نو چکر چپاؤں چکر چپاؤں گا تے اے اکھو گا ہاں جی ساتھ بچن جی وہ پریمی نے کہا پڑھے ہوئے سی سارا جرنل نوالج تا ہونے چاہی دیں اپنا نو وہ کہنا نئی جی تے ایما افتار تھا بہت افتار سی پہلا افتار اے یا دو جا اے یا تی جا اے یا تے چوہوی میں اونہ ہلے نیک لنک وہ جڑا مہاتمہ سے ہونے پتہ لگے ہیں بھی یہ بندے نوالج ہے وہ چپا کر گیا ہونے وہ ہونے اپنے چکر چپھاؤں نہیں سکیں ایس کر کے وہ لکھیا مہاراہی کہنے جی پیشلی جڑی جانکاری لینی ہے او دے نار اپنا نو پتہ لگ دا ہے اپنا کوئی چیز بجارتوں لینے آئے پوش دے ہیں اے کنے دیا ہے وہ کہنے اے ساو دی ہے اے دو ساو دی ہے اے پانساو دی ہے اے دا کی فرق ہے اے دا فرق ہے چلو کہنے ہورس تو اورتے چل دیں اٹھے جا کے پتہ کیتا اٹھے ریٹ دا فرق ہے اے اس طرح اپنا کوئی بھی چیز لینے آئے کو امہ پھر کے دیکھ کے پڑھ جوڑ کر کے اگے پیچھے دا سارا حساب کتاو لا کے پھر لینے مہاراہی کہنے دے اسے پرکار اپنا دیکھنا جائی دا سارا کش بھی اپنا کمیں چیز لینے ہیں سو کس پر کارو دی پرابتی کرنے ہیں پہل نہ کی حساب سی ہون کی ہے جے اپنا کسی چیز لینے نالج نہیں جیڑے لوگ کا نو نالج نہیں ہون وہ اے جنٹا دے تک جڑ جاندے نہیں اے جنٹ جیڑے نے انہاں نو خراب کر دے نہیں اب آسپورٹ بناونا ہوندہ ہوتھے کئی ہیارہان پہ یہ لیلے میں بنا دیں گلتا کوشک نہیں ہوندی کیونکہ بندے نو کالم جے پرنے نہیں ہوندے ہوندے تو یہ اگلا کنا ہے جلو گلت نا پاہ جه چال تم ہی کردینگا اے جنٹ جے بندے جانے ہوندے ہیں سیرے تو سیرے تک لڈٹھ falei تک بیٹھے جے لو انگلیس آ� stabro دی ہے جہاں جاں گا پڑے حساب بندہ ساری نالج ایا ہو نی مار کھاندا یہ سی ترہا جینو ساتھ جگتو لے کے ہوندہ کھ衣 دائیں ساری نالج جتی دس میں پاس سانے گларو گرانت سہیہ بھی بہت تو نولج دیتی پیچھلے جگان دی ہون دی پی او دن دا کی فرق کسی ہون دا کی فرق ہے اگر نو کی ہوئے گا مارا سچے پاس تاہو ساپا نو ساری نولج دندے ہوئے سمجھاؤں دے نے او نولجی ہے ساری نولج لے کے او دے بچوں پھر اپا نو سیان پا مل دیا ساپا جنہا روڑا پاؤنا چیزا برود کرنا او لوگ کانے پچھ ایک کہنا یہ ٹھیک نہیں تو اسی بھی تھوڑا دیکھ لے کوئی سنسطھاد آیا کوئی گرمک پیارا کہہ رہا کوئی مہا پورک کہہ رہا کوئی چنگا بندہ کہہ رہا کہ یہ میں پاڑے دائی کیتا ہویا کوئی بندہ ہے سویس کر کے انہاں گلنا خیال رکھیا کرو اپنا نے چھتی ہیتیاں کیوں ایک شوشہ ہون چھڑتا سی یہ ہون ٹھنڈا جاؤں گا ہون ہوور شوشہ چھڑ دیں تیار رہا کرو کیوں کہ ہون شوشہ سوچ رہے ابھی ہون ای شوشہ یہ سیکھ سنگت ہے یہ نو دوبتہ چھ پائیے یہ نام نہ جاپ سکنے یہ گروہ نال نہ جوڑ سکنے یہ نام نہ مانے کا کرنا ہوگے یہ نو چکرہ چھپاو یہ چکرہ پہندیاں باڑا ٹائم نہیں ہوئے انیس سو تیک تو یہ چکر شروع ہوئے بس او دو پہلا ساری مریادہ ایک سی ساو کہہ یک جی بندگی کردے سی شانتی نال بیٹھے سی سارے یہ جیاؤں کارا مالا چلے آ جیاؤں چلے آ کارا مالا اینہ سنگت نو توڑے آ اینہ پریشان کیتا ہے تو ایس کر کے یہ کڑ جگدہی پر وہاں آگا ہے کوئی گل آوے بے فکر ہو کے بیٹھے رہو توسی نہیں سامنی سامنڈ آڑے ہے گئے پہ آپ پہ سامن لینگے کیونکہ لوگ کا نا کام ہے گروہ گران سہودے بیچ ساڑھی شانکہ کھڑی کرنی گران دی کوئی بھی بانیچ شانکہ کھڑی کرنی اٹیک پہلنا چھوٹے تو کر کے بڑے تک آگے سورج پرکاش دی کتھا گرانان کو پرکاش سننے ہی ہیں سنگت نے کہنے یہ کتھا نہیں بھا دی آئے بکواس آئے نو بند کر دے ہو ساڑے کتھا شروع کرنی تو پہلے انگر دوارے فون آنڈا کے سو یہ کتھا بکواس آئے نو بند کر دے ہو سنی ہوں گیاں تسی ایک سو بی کا انٹے دی کتھا ہو جی کے لی بکواس آئی ہے ہالے سٹھ کانٹے دی ہو رو پہیاں ہو دسانس روپاں دی کتھا سنونی سیانے بندے دا کم ہے ہو سمجھا سمجھا آ کے تو اس کر کے آئے کہ جیڑے بندے نے پہلے سورج پرکاش نہیں ٹھیک جلو پانچ بانیاں تے اٹیک مول منتر تے اٹیک پھر آگ مالا پھر مول منتر پھر ہور بجلیاں بانیاں سوئیے نہیں پٹا دے سوئیے نہیں ٹھیک لکھے ہوئے ایسے پرکار پھر دسم دی بانی تے ہوئے اٹیک پھر پائی گردہ آ دیاں بارا نہیں ٹھیک اے بند کرو گرو گرانسہ مار آ دیاں بانیاں دے اتے نفرت پیدا کرنی امر تو نفرت پیدا کرنی تُس ہی نہیں سمجھ دے کون نے بندے اے اوہی نے جیڑے اپنوں سٹھنا چاؤں دے نے مارنا چاؤں دے نے سکھی نوں ختم کرنا چاؤں دے نے سنگتاں ساوتاں رہو سچیت رہو یہ روڑے پہلا نا کسے نے پائے انہوں نے فیدا تھا کی ہونا ہے انہوں نے گلنا تھا ایک چسکہ پیا ہویا ابھی قوم نوں سکھا نوں سنگتاں نوں گمراہ کرو پریشان کرو پر جیڑے بندگی باڑے گرمکھنے نام جپن باڑے نے رہت باڑے نے اور ہی ڈول دے جنہوں نے پورا نالج ہے دس کے اٹھے نا ہونے جنہوں پوری نالج ہوندی یا انہوں ایجنٹ ہلا نہیں سکتا سو جنہوں نالج نہیں ہوندی وہ تو جو مرجی کرائی جو آپا ہوں نالج لے رہے ہیں گروہ گاند صاحب تو سارے تحاصلی نالج آپا ہونے چاہی دی ہے ایس طرح جتھے کچھ سما پا بچیاں تے لونا ناوکری تے لونا اور کمہ تے لونا ہوتھے تارمک پستکاوی پڑو پائی ویر سنگھ دیا پڑو گرنان چمتکار کل گیتار چمتکار اسٹ گر چمتکار سانت بھیملا سنگ ایسے پرکار پائی رک بیر سنگ بیر نے بہت سونیاں چیزیں لگیاں نے بندگی ناماں وغیرہ ایس ساریاں جیڑیاں پستکاں نے بابا ہرنام سنگ دا جیونا رام پر کھیڑے باڑے ہیں دا سانت جوالا سنگ جی دا جیونا ہے ارکھوار باڑے ہیں دا سو ایسے پرکار بہت سارے ہور بے انت مہا پر کھانے جیونا پریکٹیکلی لائف جیڑی یاونا بھی کمیں بتیت ہوئی یاو ساری پڑو اور جیو نی نول جاپاں نہ ہوئے آپا دس پرب کتھولے ہوندے وہ بھی تا دسنے ہوندے گیڑے دس پربنے ساتھ گروہ مہارا سچے پاس آپاں فرماو دے ہاں نا کہ سنگت میت ملاب پورا ناونو گاوے گاون ہار سوڑ سوہاونو تیر تھا اوپر جا کے سارے لوگ پوندان کر دے نہیں مہارا جا آپنے ادھر گرمت بچ کی پوندان سال آہے ساتھ چے من ساتھ گروہ پوندان دیامتے سو دیامتے ہوندے متی دے ویچ بدھی دے ویچ دیاتا آرکے ساتھ گروہ دے اپدیش نو مان کے یعنے جیڑا سچے پرمیشن دا سلوڑا اے ہو پوندان ہے بس یاوکہ ساتھ گروہ دے اپدیش نو مان کے جیڑا سچے دا سلوڑا ہوندہ اے ہو پوند کرے تے بدھی ویچ جیڑی دیاتا آرنی ہے اے ہو پوندان کرے پونڈ کینوں کہیں دے دان کینوں کہیں دے یہ بھی کسی نوں کاٹی پتہ ہندہ ہے سو یہ میں ہندہ نا سنگراند مسیح سورج گرہند سمیں جیڑا پدارت کسی دتا جاندہ دان بجھو انہوں پونڈ کہیں دے دے بڑا پونڈ لگو گا تینوں تے دان انہوں کہیں دے 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 جیڑا ہمیشہ ہی رو جی آپہ دنے ہیں مہرائی کہنے پونڈ دان جو بیج دے سب تارمرائے کہا جاہی آپ پونڈ کی حکم پر اسی پونڈ دانڈ چکر چھ پہنے ہی نہیں گا پونڈ پاپی آکھن ناہیں کر کر کرنا لکھ لیا جاہو آپے بیج آپے ہی کھاہو نان کوکمی آوہ جاہو پیر سنگ پا آوے سہ جنہ آوے بینی تا سنگم سات ستے سو اس پرکار مہرائی سچے پاشا فرماو دے بھان پہلا ایک پاٹھایا سے پیچھے دسانہ پول گیا پونڈ دان دیا متے نہیں کرنا متے ہندہ مس متے ہندہ اپنا بھود دی دا متے ہونے سات ستے پیر سنگ پا آوے سہ جنہ آوے بینی تا سنگم سات ستے سو اس طرح مولنا ہے آدھک لاکھ سو پرمیشر پتی دا سنگ کرنا جنہوں پاونڈا وہ اس انتریو تیر تھوٹے صبح آوکی شنان کر لیں جنہیں پرتاکھ تیر تھوٹے داس پور لگن بیڑے شنان کر دے نا تاں پھر کہنے تربینی دے شنان دا مہاتم پرابت ہونڈا اس پاس سے کی جڑا سات ہونڈا نشچے کر کے ستے ہونڈا ست سنگت وچ ساتنا واہ گروہ روپ تیر تھوٹے پر شنان کر دا ہے اونو جمنا گنگا سرستی کیا کرم اپاشنا گیاں روپ تربینی دا سنگم ہو جاندہ سبند ہو جاندہ سو پرتاکھ تیر تھوٹے پورپ سمیں شنان کرناڈا ستنا سمندرہ دے شنان کرنا جڑا پھر پرابت ہونڈا اونو یہ اس پاس سے کی ہے کہنے نام جالوے چے شنان کرناڈ سات ہونڈا نشچے کر کے سات سادن جڑے نے براغ بھیک کھڑ سمتی موکھ اچھا سرابن مندرن دے اسنی نہ دی پرابتی روپ ستنا سمندرہ دے پرابت ہونڈا کیونکہ اپنے کوڑے آئے اس بھگت جو سب تو اچھی چیز نام ہے نام نہیں دیکھو ایک بچار کرو نام ہے اونکار اکھر دے نال سرسٹی رچی اوس اونکار بچی اپنی ترتی بڑھیں گے کہنے نال تیسوچ ترتی تھاپ رکھی ترمسال تیسوچ جی جھوٹ کے رنگ دین کے نام آنے کا نانت یہ ترتی بڑھیں گے تو اس پر کار مہاراج کہہ دے ترتی دے اٹھتے سمندر بڑھایا اسے نام نہیں بڑھایا ندیاں بھی نام نہیں بڑھایا نام نہیں دیوتے رچے نام نہیں برحمہ بشنو مہشنو رچیا نام نہیں تیرتھ بڑھائے چاہے ہون اونکار کہلو چاہے تھا 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 ترکے نالو کہ کلہ اونکار کیوں نہ کہیں ایک اونکار ست نام کرتا پرک کیوں نہ جب یہ تو اتھے گل آجا نہیں ساری سمجھن دی گل ہے جیگہ مول روپ ہے اونکار پرماتمہ پرماتمہ نہیں سارا کچھ رچیا ہے سو کئی باری ایک وہ ٹوکدی ساکھی دس نہیں پہنگ دی ہے یہ نام تو ہی تھوڑا ہے سمجھ جاؤں گے گلوں دیوتیاں دی ایک بار سارے دی یہ ہوگی گل آپ سوچ بھی میں بڑھنا میں بڑھنا یہ روڑا دا مکیہ شیف جی کھوڑ گئے کہیں ساڑھے چو دس ہو جی کون بڑھنا شیف جی کہنے دا ترتیدہ چکر پہلا لاؤ گا چکٹی تو بنا جاؤ ترتیدہ چکر لا کے آؤ اور گنیش کہنے لگیا پتا جی میری سواری تا چوہے دی میں کے میں جاواں وہ کہنے تیرا کم سوکھا کر دیں لے پتے دیتے رام لے کے پتھا تے رکھتا کہنے تو یہ دھوڑے پر کرما کری جا نام دے دھوڑے جدہ ہوتے دھوڑے پر کرما کیتے ہیں دیوتے جتھوں لنگن مورے چالڈ گئے ہوئے کہنے گنیش کا دھو لنگ ہے تو اپنے تو پہلے لنگیا ہو جدہ باپس آئے کہنے جی گنیش جتھ گیا یہ پہلے آیا گنیش کہنے پتا جی میں گیا تھا نہیں میں جتھ کی میں گیا کہنے دھو نام اے تکلی ترتید دھوڑے کو میں تو براہ منڈا جی کو میں نام نے براہ منڈ نہیں رچے کہنے ہاں جی کہنے پھر نام بڑھا ہے رام نام بڑھا ہے گنیش اتر ایس کر کے نام بڑھا ہے نام کر کے تم بڑھا ہو گیا بھاپیتا جی گلتا سے ہی کہنے رام دا نام بڑھا ہے وہ دھوڑے 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 تو گیڑے کٹ لے پھائی یہ ہے کال جگتا سمائے مہاراج کہنے نے ایک نام بھو 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 ہن کال جگتا سمائے کال جگتا سمائے میں چھ گرو گرانسہ دیاں پر کارما کر لیا کرو یہ بڑی بڑی گال ہے مہا پورکھاں جسیاں چیزیاں ہوں دیاں جیڑے اپنی مطورت نہیں ہو تب وکھو آف دے کھوڑے حرمندر صاحب پر کارما کر دے مہا پورکھو تیرہ بڑی گال پر کارما کرنیا تیرہ تیرہ حجور صاحب جانا اتھے پر کارما کرنیا اس کر کے مہاراج سچے پاس چاپانو فرماؤں دے نہیں کہ نام بڑھا ہے جنہیں نام دے دھوڑے پر کارما کیتیاں نے جنہیں نام جبے آئے وہ دی مہانتہ بڑی ہندی ہے یہ چیزیں سمجھنے بڑھیں گا کیونکہ نام نہیں تا سریشتی رچی ہے تے نام ناڑا بڑی کھڑی چیزیں جا پھر تیر تھوڑتا تھوڑے کھوڑا آکے تھوڑی گا پر کارما کرنیا کہ اے گل پکی آئے اور کر کے دیکھ لو جنہوں شکہ آئے کر کے دیکھ لو پھر انہوں گیان ہو جاتا آراد ایک انکار ساچا نت دے چڑے سوایا گات سانگ میتا سانت سانگت کر ندر میل ملایا کہنے پھائی بندیا ایک جو اونکار ہے نا اونکار منگل سروب سچا پرمیشر ہے انہوں رد نہ کر آراد ایک انکار ساچا نت دے چڑے سوایا جنہوں وہ دندہ ہے اوڈا جا سے سوایا تو سوایا چڑھ دا اوڈا تے کرپا کر دندہ ہے جس نیچ کو کوئی نہ جاننا ہے نام جب تو چونک انٹ ماننا ہے پیش کر کے نام جب دیں کتھے تک کوئی صوبہ ہو جانا دیا جنہوں کوئی نہیں جانا دا نام جب پڑا لگ جو تو انہوں ساری دنیا جاندر لگ جو گئی جنہاں میتران دا ہور جڑا سانگ ہوندہ نا گات تو پاو ناس ہے انہاں سانتان دی سنگت کیتی تا انہاں نے یہ کرپا دہتی کر کے پرمیشر دے نال ملا آتا ہے گات سانگ میتا سانت سانگت کر ندر میل میں لائیا جیسے لئے میتران سانتان دی سنگت دے سانگ گات پاو پرابط ہوئے نا سانتانے ندر کر کے پرمیشر دے نال ملا آیا بابا بھڑا جی بھر کے مہاپرک برام گیاننی کہن کہہ سب کوئے کے وڑ آکھی ہے ہاں مورک نیچ اجان سمجھا ساکھی ہے سب کوئی کہنے وڑا ہوکے جاسنو کہہ پاو کہندہ ہے پر وہ کڈاک وڑا ہے وہ نہیں دا سکدے کے وڑ آکھی ہے وہ ہے کڈاک وڑا وہ بارے کوئی جانکاری نہیں دے سکدہ پانو کہنے دے ہاؤں تو پاو میں مورک نیچ اجان ہدا آگیا تسی پر گراندی سکھا کر کے سامجھنا کیتا میں ساچ گرکی ساکھی انگ مرت پاکھی تیت مان ماننیا میرا کوج کرائی آب ہے بیکھلا دے سفد سچا ہے گر میرا سچے گراندی پاکھی ہوئی پاو چاری ہوئی عمر طروب سکھیا ہے سو اس سکھیا کر کے میرا مان پرمیشر دے اتے مننیا ایک گرنانک صاحب دے بانیاں ہیں بہت دنگی بچار ہوں دی مہارایت جنہوں آ جاندے نا سچے پاس شاہ تانگرنانک صاحب تو اسیوں سے ارتحاد مکھے ہو ساڑنیاں تا بھو دنیاں نی ہیگی ہیں نی ساتھ گروہ مہارایت فرم دے اے جیو جیڑا نا بیشیانوں لدکی آنے کوج کرائے آب ہے بیکھلا دے یہ عرثیں ہوں بڑھنے آب ہے بیکھلا دے کوج کرائے تے کوج کر کے چلنا کر دے سچے ناڑ میرا ملاب گروہ پدیش کر کے ہوں دا آکھن توٹنا پاکت پندھاری پارپر رہے آس ہوئی نانک ساچ کہہ بے ننتی مان مان جائے ساچ سوئی جی دی پاکتی دے پندھارے پرے ہوئے نے تے آکھن کر کے توٹ پاپ کٹا نہیں آن دا وہ پرمیشر سارے پر پور ہو رہے ہیں مارا ایک عرثیں کر دینے میں سچی بے ننتی پاپ بے ننتی کہہ پاپ کہیں دا کہ مان نو مانجے مندہ مانجنا کرے تھا وہ سچے نام بھی پھر پر آپ کی ہم دی ہے مان نو اندروں شود کرو کہنے پہلا